السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے میں ایک چنون سا کیک کا آرڈر لے کر بیٹھتی ہوں یعنی بینٹو کیک کا میرے پاس بینٹو کیک کی جو آرڈر ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں یعنی میرے پاس بڑے آرڈر ہوتے ہیں 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ کے بینٹو کیک بہت ہی کم لوگ بنواتے ہیں کراچی میں اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے بینٹو کیک آج کے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور سیدھی بات ہے کہ مجھے بینٹو کیک بہت ہی پیارا لگتا ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کو بنانے میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا ہم 1 پاؤنڈ کیک بنائیں یا 2 پاؤنڈ کیک بنائیں تو اس بینٹو کیک کے جو ہے میں نے 600 چارج کی ہے جب فرس ٹائم مجھے بینٹو کیک کا آرڈر ملا تھا تو جب میں نے مولٹ مانگوایا بینٹو کیک کا اور جس کسٹمر کو میں نے یہ کیک بھی زیادہ چھوٹا ہے بینٹو کیک بجوایا انہوں نے بھی فرس ٹائم بینٹو کیک بنوایا تو وہ خود بھی کہہ رہی تھے کہ یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا کیونکہ اب پکچرز وغیرہ میں جب ہم بینٹو کیک دیکھتے ہیں تو وہ میں بینٹو کیک بھی کافی بڑے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں اس بینٹو کیک کو میں نے صرف ایک انڈے میں بنایا ہے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اس کیک کے ساتھ میں نے چار کپکک بھی بجوانے تھے تو وہ میں نے الگ سے بیک کیے اور یہ ایک بینٹو کیک میں نے الگ سے بیک کیا کسٹمر کافی جن سے میرے ساتھ ٹچ میں تھی ہیں اور وہ اس کیک کو لیکے بہت زیادہ ایکسائیڈ بھی تھی ہیں یہاں تھوڑی سی غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ کسٹمر نے جو مجھے ڈیزائن بتایا تھا کسٹمر نے کہا تھا کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا ریڈ ٹچ بھی دینا ہے انیورسٹی کیک بنانا ہے تو جب میں یہ بینٹو کیک بنا رہی تھی میرے دو آرڈر اور بھی تھے بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اس پر ریڈ ٹچ دینا پھول گئی اس پر کسٹمر نے کہا تھا آپ نے ہارٹس بنانے اور تھوڑا بہت ریڈ ٹچ دینا ہے تو میں ہارٹس پر ہی ریڈ ٹچ دے دیتی یا پھر میں کریم کے ساتھ ریڈ ہارٹس بنا لیتی کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں انسان اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں تھوڑی بہت ایسے کبھی اپ اینڈ ڈاؤنس ہو جاتی ہیں لیکن جو میری کسٹمر ہیں وہ بہت زیادہ سویٹ ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس میں بلکل بھی ریڈ ٹچ نہیں دیا لیکن وہ مجھ سے نراز نہیں ہوں اس کو بنا کے میں نے اس بینٹو باکس میں رکھا لیکن یہ جو بینٹو باکس میں نے منگوائے یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے ایک اور وائٹ بینٹو باکس ہوتے ہیں وہ لنج باکس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ مجھے بلکل پسند نہیں آیا اس میں میں نے رکھ کے سیٹ تو کر لیا تھا لیکن میں نے اس پہ ڈیلیوری نہیں کروائی تھی اس باکس کو میں نے ہٹا دیا تھا اس کو سمپل طریقے سے ڈیزائن کیا اور اس پہ اس نوزل سے میں نے تین فلاور بنا دیئے اور چوکریٹ کے ساتھ میں نے اس کے ہارٹ بنائے تھے اس کیک کو ڈیلیوری کروانے میں بھی مجھے بہت پرابلمز آئیں کیونکہ رائیڈر اویلیول نہیں تھا پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا لیکن پتہ نہیں کوئی پرابلم تھی اور وہ نہیں آ سکے تو پھر یہ میں نے جو کیک ہے اپنے ہزمن کے ہاتھی بھی جوایا تھا دوسرے جو دو کیکتے وہ تو میں نے تیار کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد جب میں یہ کمپلیٹ کری تھی تو بچوں نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا کہ ممہ جلدی سے ہمارے ساتھ چلیں پارک جانا ہے ہم نے تو میں نے یہ جو اس پہ لاسٹ ٹچ دیا ہے گولڈن ٹچ کا تو وہ بالکل ہی لاسٹ مومنٹ پہ دیا ہے اور خود بھی میں نے اب آیا پینا ہوا تھا کہ بس میں اب یہ کام کمپلیٹ کر کے کیک بھیجواؤں گی اور پھر بچوں کو لے کے تھوڑے در باہر چلی جاؤں گی میری گھر کے نزدیکی بہت زیادہ پارک بناوا ہے تو بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہاں جا کے تو اکثر میں ان کو لے جاتی ہوں پارک میں تو یہ میرا چھوٹو سا پیارا سا کیک کمپلیٹ ہو گیا تو یہ مجھے بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا لیکن بس مجھے ایک افسوس تھا کہ میں نے اس پہ ریڈ ٹچ کیوں نہیں دیا جب کسٹمر نے کہا تھا تو بس یہ مجھے تھوڑا سا افسوس تھا باقی الحمدللہ کیک ان کو پسند آیا تھا ان کے بہت اچھے ریویوز آئے تھے اور آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ